موسیقا جو یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اپنا جو کورس ہے اس کا اوورویو دینے کے لئے بنایا ہے اب اس جو کورس کو میں نے تین لیول پر بنایا ہے اس میں کہہ کہ فرسٹ جو آپ کا لیول ہے اس میں آپ کے جو رائٹرز ہیں اگر آپ الٹی کی بات کریں تو آپ کو اس میں ہسٹری آف انگلیش لٹریچر اور باقی چیزیں اس میں کور کی گئی ہیں اور جو لیکچرر ہیں لیکچرر میں آپ لوگوں کا جو نوٹس میں ہیں وہ آپ کے جو ٹوٹل رائٹرز ہیں وہ رائٹرز آپ لوگوں کے اس میں کور کیے گئے ہیں اس میں ساتھی ساتھ آپ کو اس کے ساتھ میں جو فرسٹ لیول میں نے بتایا تھا جو بھی لوگ میرے نوٹس کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے میں نے یہی دیا تھا کہ ہسٹری آف انگلیش لٹریچر اور ساتھی ساتھ رائٹرز اور اس کے ساتھ ایک شورٹ نوٹ فائلز یہ جو شورٹ نوٹ فائل ہے یہ شورٹ نوٹ فائل میں آپ لوگوں کو کیا ملے گا اس میں آپ کو 92 پیزز میں ٹوٹل آپ لوگوں کو امپورٹنٹ کوٹیشنز جو امپورٹنٹ امریکن رائٹرز ہیں ان کے نام اور ان کے بکس باقی چیزیں پین نیم اور اور چیزیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں اور جیسے امپورٹنٹ جو کچھ لٹری ٹرمز ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں تو اس طرح کہ اس میں آپ کو لگ بھگ 25 کٹیگریز آپ لوگوں کو وہاں پر ملیں گی جیسے انڈین رائٹنگز ان انگلیش ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہیں اب جو دوسرا لیول تھا اس دوسرے لیول میں کیا تھا کہ ہم نے ایک ایم سی کیو گروپ بنایا تھا اس میں ڈیلی جو تھی اس میں پی ڈی اف دی جاتی تھی اور تیسرا جو لیول ہے آپ لوگوں کا اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک گرامر کورس پروائیڈ کروایا تھا وہ گرامر کورس میں کیونکہ گرامر سے بھی آپ کے جو کوششنس ہیں وہ بنتے ہیں تو اس میں گرامر میں میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹو گرامر کورس دیا تھا جس میں آپ کو پی ڈی اف کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیوز جو پرائیوٹ ویڈیوز لنک ہے اور جو فائنل آپ کا ہے اب جو میں پروائیڈ کروا رہا ہوں وہ ہے آپ کا لیکچر 35 ہنڈڈ سمتنگ ہنڈڈ سمتنگ آپ لوگوں کو کیا ہے اس میں ایم سی کیوز ہیں اور وہ ٹوٹل آپ کے رائٹر ون بائی ون اس میں کور کیے گئے ہیں تو ٹوٹل اس میں رائٹرز کور ہو جائیں گے تو اس لیے میں نے بڑے ہی جس طرح سے میں تیاری کرتا ہوں اپنے ایکزیمز کی اسی طرح سے میں نے یہ پورا کورس بنایا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہسٹری آف انگلیش لٹیچر کمپلیٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ لیکچر کے جو رائٹر سے انہیں کمپلیٹ کیجئے ساتھے ساتھ اس کے ساتھ آپ ایم سی کیوز کر سکتے تھے اور پھر آپ گریمار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اور گریمار کے بعد لہسٹ میں اگر آپ کا جو ہے کورس وہ آپ کا ہو جائے گا جو ہے جو فائنل آپ ٹس دیں گے وہ ایم سی کیوز کے تھروں آپ اپنے کورس کو فائنل ٹس دے سکتے ہیں اب جو میں نے گروپ میں بھی سب ہی کو جو نوٹس لے رہے تھے اس کے ساتھ میں میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا شیڈیول دیا تھا اس شیڈیول کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد اب شیڈیول کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ٹو آورز ڈیلی آپ کو فور رائٹرز کرنے تھے جس میں آپ تھرٹی منٹ کیا کریں گے ہر ایک رائٹر کو آپ تھرٹی منٹ دیں گے تو پر ڈے اگر آپ فور رائٹر کر رہے ہیں تو آپ ٹین ڈیز میں آپ فور رائٹرز اگر آپ ایک دن میں کر رہے ہیں تو فورٹی رائٹرز کے سمتنگ آپ ٹین ڈیز میں ہی پڑھ پائیں گے ان کے بارے میں جو ہے سرفیشیل آپ کو ان کے بارے میں پڑھنا ہے بہت زیادہ انڈیفٹ نہیں پڑھنا ہے اس کا کہنے کا مطلقہ یہ تھا کہ ان کی جو لائف ہے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ان کے ٹین ورکس آپ یاد کر سکتے ہیں اور ایک دن آپ کو جو ایک گھنٹہ ہے ڈیلی آپ کو اس کو سٹڈی کرنا تھا جو شیڈیل میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک جو ایک رائٹر ہے اسے آپ بلکل کمپلیٹ پڑھئے بلکل ایک گھنٹہ آپ کو اسی رائٹر کے ساتھ میں بتانا ہے جیسے کہ میں ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ لوگوں کو یوزولی دیتا ہوں کہ ایک رائٹر پر آپ اگر چار اس کی سمریز ہیں تو ان چار سمریز میں ساری چیزیں وہاں پر پڑھئے تو اس طرح سے آپ کا تیس دن اگر آپ 30 days اگر پڑھتے ہیں تو 30 days میں آپ کے 30 رائٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر بات آتی ہے کہ 1 hour میں آپ کو کرنا ہے grammar تو روج آپ کو جو grammar ہے grammar کا جو section ہے پورا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ synonyms, antonyms اور ساری چیزیں اس میں آپ کو practice کرنی ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کرنا تھا 2 hour کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ہے آپ کو mcqs practice کرنی ہے 2 hour یہ بہت important ہے اگر آپ کسی بھی tct, pct level کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو mcqs کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ tgt اور pct کا exam جو ہے وہ fact wise ہوتا ہے اور آپ کو mcqs سے آپ بہت سارے facts practice کر سکتے ہیں اگر آپ daily basis 2 hour پہ کر رہے ہیں تو آپ کا جو practice ہے وہ بہت جلدی آپ اپنی practice کو بہت اچھا کر سکتے ہیں پہلے topic wise کیجئے mcqs پھر اس کو mix کر کے آپ کر سکتے ہیں practice اس کے بعد finally آپ کے پاس مجھ تھا کہ 1 hour آپ کا کیا تھا یہ 8 hour کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ 8 hour آپ کو کیسے practice کرنی ہے 8 to 9 hour تو 1 hour آپ کو terms کرنے تھے تو daily آپ اگر ایک term کو لے لیتے ہیں جیسے آپ ballot لے لیجئے تو جو important ballots ہیں انگلیش کے انہیں آپ کیا کر سکتے تھے practice کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے writers ہو گئے ان کے publication date ہو گئی ان کی series ہو گئی کس age میں وہ لکھے گئے یہ ساری چیزیں آپ کو ballots میں کیا کرنی ہے practice کرنی تھی اس کے بعد finally آپ کو کیا کرنا ہے 1 hour آپ کو کرنا ہوتا ہے cards اب card making کیا ہوتی ہے بہت ہی important اور interesting چیز ہے جیسے آپ کو میں اپنے cards اگر بتاؤں تو یہ رہے cards آپ اگر دیکھیں گے اس طرح سے میرے پاس بہت سارے cards پڑے ہوئے ہیں جن کو میں usually practice کرتا ہوں exam میں کسی بھی انگلیش literature کا اگر کوئی exam ہے تو اس میں جانے سے پہلے آپ cards کو practice کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ cards میں ایک بہت important چیز کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے یہ cards بنائے ہیں تو cards کو آپ پلٹ سکتے ہیں آپ الگ الگ طریقے سے cards بنا سکتے ہیں جیسے یہ card ہے تو آپ ایک side ہی لکھ سکتے ہیں card کے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو میں usually card کو اگر hold کروں گا اس والے card کو hold کروں گا تو یہاں اس کو اس طرح سے hold کروں گا جس سے مجھے یہ نار دکھائے دے تو bye bye blackbirds by anita desai you can see here you will say pinja amrita pritam یہ آپ کے انڈین رائٹر ہیں such a long journey یہ ہو گیا آپ کا rohinton mystery اوکے یہاں پر ہو گیا بنفول بنفول روہنہ tagore اس طرح سے آپ کیا کریں گے walter peter 85 میں یہ publish ہوئی تھی اس لئے میں نے لکھا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگوں کے پاس میں کچھ کیا ہیں cards ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں جیسے totals miss leni 1857 میں publish ہوئی تھی یہ آپ کا کیا ہے کہ history of english literature کا part ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو چیزیں یاد رہے walter dilemma جو listeners تھا یہ کیا ہے آپ کا 1912 میں ہوا تھا publish eve of sent agnes کس کا تھا کیٹس کا تھا اب دیکھیں اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ ایک طرح سے آپ اگر اس کو بھی hide کر لیں جو یہ white میں نے بنائے تھے blank وہ اس طرح سے رکھنے کے لئے بنائے ہوئے تھے کہ آپ جب بھی کسی دوسرے کو پلٹیں گے تو اس طرح سے آپ کو تو 1819 سے آپ کو یاد ہوگا کہ eve of sent agnes یہ آپ publish ہوا تھا یہ کس کا work ہے کیٹس کا ہے یا آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ روجہ اسی ایم کا ہے سکول ماسٹر تو یہاں سے 1570 سے سٹارٹ ہو رہا ہے the play of the text یہ آپ کا wolf played with the text okay wolf giving is la تو میں نے یہاں پہ ایک شورٹ کٹ بنا کے لکھ دیا کیونکہ مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہو رہا ہوگا تو میں نے یہ بنا دیا کہ wolf played with text جو wolf ہے اس نے text کے ساتھ play کیا تو اس طرح سے آپ تیاری کر سکتے ہیں یہ آپ کا complete جو ہے اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کو 30 days میں ہی لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ سلیبس cover کر لیا ہے اور اس سے آپ کو help ملے گی تو میری شبک کامنا آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اگر نوٹس خرید نہیں رہے ہیں تو آپ اپنے نوٹس اگر بناتے ہیں تو انہیں اسی پیٹن میں آپ study کیجئے تو انہیں شبک کامنا کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں چلیے پھر سے تیاری شروع کرتے ہیں بابائی take care see you in next video پھر زیادہ ویڈیو موسیقی